تو سب سے پہلے تو میں ہی بتانا چاہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر مقصر ویڈیوز نظر سے گزرتی ہیں اور آ رہا ہوتا ہے کہ سو مرگیاں رکھیں سو انڈے آئیں گے اس میں سے ایٹی پرسنٹ ہیچنگ آ جائے گی اور جب اسی چوزے آپ بیچیں گے تو مشہلہ یہ ہی ہو جگہ لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ ایسا ہوتا نہیں ہے اگر آپ نے سو مرگیاں لی ہیں پہلے تو ان کو ریز کرنے کا ایشو سو چوزوں سے جب آپ نے سو مرگیاں بنانی ہے تو ہنڈڈ پرسنٹ تو ڈیویلپ ہو نہیں پاتی ہم نے ایک سال ایکسپیرینس کیا اور اس کے بعد بھی ہماری کپیسٹی یا ہماری ایکسپیرینس میں بھی اتنی اچھی جو ہے پرسنٹیج تو ممکن نہیں ہے تو اگر کوئی میری طرح کا اگر کوئی بگنر جو ہے اگر وہ سو میں سے پچاس چوزیں بھی پال لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یار ہیس فٹ یا آئیم فٹ فور دس پروفیشن اور دس ہوبی پروفیشن تو نہیں کہوں گا اس کو ہوبی کہنا چاہیے تو جب پچاس آئیں گے پچاس میں سے پچاس میل نکل جائیں گے پچاس فی میل نکلیں گی پچاس فی میل میں سے اگر کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ بھی آپ کے پاس جو ہے اگر ان کی پروڈکشن آئے گی تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے کیا سترہ اٹھارہ انڈے آئیں گے تو سترہ اٹھارہ انڈے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سو میں سے سو آ جائے گا تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جو بھائی جو سینئر لوگ آلریڈی پروفیشن میں ہیں وہ جب بھی کوئی فیزیبلیٹی جو ہے ویورز کے ساتھ شیئر کریں تو اس کو ریالیٹی کے قریب کر کے جو ہے نا ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو بلکل جو ہے وہ آنن فانن جو ہے وہ جس طرح ایک برائٹ اتنا برائٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ بس بھاگ کے جو ہے نا جا کے چوزے لے آتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہے کہ ان کو رکھنا کہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں یہ بھی ہیں کہ اگر بندہ سو مرگی کہہ رہا ہے تو وہ سو مرگی اگر اتنے پیسے دے رہی ہے تو وہ سو مرگی کی بات کر رہا ہے مطلب وہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اتنے وہ نکل آئیں گے مرگیں نکل آئیں گے وہ اگر سو مرگی ہو تو پھر تو جو فیزیبلیٹی پیش کی جاری ہوتی ہے جو آپ کے بات سعی ہے لیکن وہ سٹارٹ بتا رہے ہوتا ہے نا وہ کلکولیٹ ہم چوزے کی کیمت کر رہے ہوتے ہیں وہاں جو انویسمنٹ کا پوچھا جا رہا تھا آپ نے کس طرح انویس کی ہے تو وہاں ہم چوزے کی کیمت بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے کا چوزہ ہے سو روپے کا چوزہ ہے تو سو چوزے دس ہزار کے آجیں گے اور بزنس سٹار ہو جائے گا لیکن بزنس جو ہے وہ سو چوزے لینے کے بعد چھے مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد سٹارٹ ہوگا جب آپ آپ کے چوزے جو ہے وہ مرگیاں بنیں گے یہ آپ نے مرگیاں لے کر آنی چھے مہینے تک آپ کو اچھی خاصی سٹرگل کرنی پڑے گی جی اور دوسرا جیسے بھی آپ نے پوچھا اور کیا بتانا چاہیں گے تو دوسرا پوائنٹ میں یہی آپ کو بتانا چاہوں گا یہ آپ نے بیورس کو بتانا چاہوں گا کہ بزنس لکریٹیو نظر آرہا ہے ہے بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کی ہیں آپ کے انٹرویوز بھی دیکھے اور بھی ویڈیوز جنے نظر سے گزرتی ہیں لیکن یہ سارا ارننگ جو اتنی برائٹ سائیڈ ہمیں نظر آرہی ہے یہ اس ایفرٹ کے بدلے آپ کو ملتی ہے جو دن رات آپ کو کرنی پڑتی ہے چھے مہینے کے لیے ایک چوزے کو مرگی بنانے میں اور یہ ایفرٹ خالی ایفرٹ ہی نہیں ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ سے یا دسترس سے باہر ہیں مثال کے طور پر بیماری کے ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھ دوں کہ پولٹری کے بزنس میں جو بھی بھائی آتے ہیں یا ایکسپیرینس کرتے ہیں تو جیسے ہم جاندار ہیں ہماری کسی وقت بیمار ہوئے بچے بیمار ہوئے اسی طرح یہ بھی لائف سٹاک کے ساتھ ہم انگیج ہیں تو کبھی ان کو بھی بیماری آتی ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ مرگیوں میں کچھ زیادہ ہی آتی ہے اور میڈیکیشن جو ہے اگر آپ کو پروپر نہیں آتی ہے آپ کے پاس کوئی ایکسپیرٹ اپینینس ہاتھ نہیں ہے تو اس فیلڈ میں آنا جو ہے وہ خطرے سے خالی دیں تو ایک تو میڈیکیشن کا جو ہے میں خود جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں سترہ اٹھارہ سال میں نے فرماسوٹیکل میں کام کی ہے تو مجھے خود انٹی بارٹکس کا ملٹی وائٹیمنز کا ان کے موڈ افیکشنز کا اور باقی کافی سارے ٹریٹمنٹ کا اندازہ ہے بہ خوبی لیکن اس کے باوجود میں نے جب اس ایک سال میں یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جب بیماری آپ کے پاس آتی ہے ایکسپیرٹ اپینین ہونے کے باوجود ریسورسز آف میڈیکیشن ہونے کے باوجود بھی آپ کو بعض اوقات ایسا ہرٹ کرتی ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہوتا اور لاسٹ ایئر ایسا ہی ہوا میرے ساتھ بھی ہوا اور بہت سارے فارمر بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کینڈی کا ایسا سٹرانگ سٹرین جو ہے اور رسک بھی بہت زیادہ ہے اور سب سے بڑا رسک ہے ان کی ہلتھ کا اور میڈیکیشن کا میڈیکیشن یا تو سیکھی جائے اور یا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسپیرٹ اپینین ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو گائیڈ کرتا رہے جیسے کچھ دو سباب میں ڈاکٹرز ہیں جو ویٹنری ڈاکٹرز ہیں تو ان سے کافی ہلپ جو ہے وہ میں نے ایک سال میں لی اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور اگر آپ کسی بڑے سیٹ اپ میں اپنے سیٹ اپ کو بڑا کر لیتے ہیں جلدی بڑا کر لیتے ہیں اس سپورٹ کے بغیر تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے لیے فیچر کے لیے ایک تھریٹ بھی ہے اور نقصان کا باعث بھی بن سکتا اچھے سر بتائیے گا کہ ابھی میں آپ کے فارم پر دیکھ رہا ہوں آپ نے فینسی مرگیاں بھی رکھی نہیں ہیں ان میں کون کون سی بریڈز ہیں اور آپ کا جو اس فارم کو فیچر میں کس سائیڈ بھی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے سٹارٹ جو ہے وہ کمرشل سے کیا تھا آسٹرلوب سے کیا تھا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو زیادہ تر جو ہے نیچلا جو گراؤنڈ فور ہے اس پہ آپ کو آسٹرلوب بھی نظر آ رہی ہے پھر ہم نے فینسی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا اور اس میں ہم نے بینٹم جو ہیں اس کے دو تین کلرز جو ہیں وہ ایڈ کیے پھر ہم نے میلی فلور کو جو ہے وہ ایڈ کیا اسی طرح پھر ہم نے انگلیش گیم کو ایڈ کیا ساتھ ہی ساتھ ہم نے جیپنیز کا ایک ادھا ٹرائو اور پھر سلکیز جو ہیں ان کو پھر ہم نے فارم کا حصہ بنایا اسیل جو ہے وہ پھر کافی ہمیں دیکھا مختلف جگہوں پہ جا کے اسیل کا ایک کافی رجحان تھا تو ہم نے اس کو بھی اپنے فارم پہ پھر ایڈ کیا پی کاؤکس یک اور ہمارے لیے جو ہے وہ ایک آپ کہلیں کہ بھائی نے مشورہ دیا تو ہم نے پی کاؤکس کو بھی جو ہے وہ ٹرائے کیا اسی طرح آرہی آر جو ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے لے کر آئے اسے فارم پہ پلے ماؤھ ہمارے پاس جو ہے وہ تھا تو اس طرح کافی بریڈ جو ہے اٹھارہ کے قریب بریڈ جو ہے ہم لے کر آئے اور پھر ہم نے اس کے بعد فینسی پہ ہم نے فل سٹاپ نہیں لگایا پھر کچھ بھائیوں نے گائیڈ کیا کہ جی آپ رنگ برڈ کی طرف آئیں تو ہم نے فارم پہ کچھ رنگ برڈ جو ہیں وہ بھی ہم نے آئیڈ کیا ابھی لے ٹیسٹ لی ہم نے کچھ شاموز اور گولڈن سپرائیڈ جو ہیں وہ رنگ برڈ جو ہیں ان کو اپنے فارم کا حصہ بنایا اور یہ سفر ابھی تک جاری ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ نے کافی سٹرگل کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بھی بریڈ کا میں نے نام لیا ہم نے یہ ایڈلٹ برڈ نہیں پرچیز کی ہم نے یہ چوزے یا دو مہینے کے برڈ جو ہیں ہم لوگوں نے ہر بریڈ کے ٹرائے کیا اور پچھلے چھ مہینے سے ہم اپنی ہی ان ہاؤس جو ہے وہ بریڈ تیار کر رہے ہیں کہ کوالٹی کا لے چھوٹا چوزہ لے لیں زاری بات سستا پڑتا ہے اور محنت کریں گے اب تو وہ تو ابھی ہم اس فیز میں آ رہے ہیں ابھی آپ نے جیسے ابھی آپ نے ویڈیو بنائی ہے دیکھا ہے آپ نے سیٹ اپ کو تو جو فینسی ہمارے برڈز ہیں اب تین بریڈز کا شاموز نے لیں گ شروع کر دی ہے ہماری گولڈن سپرائیڈ لیں گ پہ آ گئے ہیں بینٹمز لیں گ پہ آ گئے ہیں آ رہی آر سے ہمارے چکسیوں ہیں وہ نکل رہے ہیں اور باقی بریڈز جو ہیں دیار آن دا وے ابھی میرا خیال ہے کہ ایک مہینہ اور شاید ہمیں انتظار کرنا پڑے باقی بریڈز کو بھی لیں گ پہ اور آگے ہیچنگ میں لے کے جانے کے لئے اچھا سر بہت ساری معلومات آپ نے ویورز کے ساتھ شرکی لاشٹ پہ آکے کوئی مشورہ دینا چاہیں آپ جی مشورہ میں یہی دوں گا کہ کام تو یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کا سکوپ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے مثال کے طور پر میں سب کو ریکمنٹ کروں گا ایزا ہو بھی اس کو کریں لیکن چھوٹے سے اپنے گھر کے چھت پہ اپنے کم ریسورسز کے ساتھ اس کو جب آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے تو وہاں پر آپ نے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے کیونکہ رسک بھی بہت زیادہ ہے اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس برڈز کی فسیلیٹی ساری ریڈی ہونی چاہیے جب ہم فسیلیٹی بناتے ہیں تو اس میں ہم یہ تو سوچتے نہیں ہم تو سوچتے ہیں پھر یہ کمرہ اس میں سٹارٹ ہو جائے گا جب برڈز ڈال لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وینٹیلیشن کہاں سے ہوگی پھر ہم ایک سائی سے توڑ کے وینٹیلیشن بناتے ہیں پھر ہمیں پتہ جلتا ہے کہ جی اب اس کو ہیٹنگ کرنی ہے تو وہ کہاں سے ہوگی پھر ہم ہیٹر کا انتظام کرتے ہیں کبھی گیس نہیں آتی ہے تو آپ کو بلپ کے حسارہ لینا پڑتا ہے الیکٹریسٹی آپ کے پاس آج کل دن با دن مہنگی ہو رہی ہے تو برڈز کھائیں گے کیا خوراک جو ہے ان کی وہ کیا ہوگی گھر میں تو میں یہی سب کو مشورت ہوں گا کہ لیفٹ اوور پہ پالیں سب اور ایک دفعہ اگر فیڈ بھی دے سکیں تو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن لیفٹ اوور آپ کے گھر میں جو ہے ایک فیملی کا لیفٹ اوور پہ آرام سے میرا خلاف 20-30 جو چوزیں ہیں ہم نے ایک اوپن انوائرمنٹ جو ہے وہ بھی اپنے برڈز کو دیا ہے یہاں سبزیاں پھل کافی سارے لگے میں ہیں اور سارا گرین لیش لون آپ کو نظر آ رہے ہیں تو صبح میں جو ہے ہمارے برڈز جو ہیں جتنا نیچرل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اتنا ان کی ہیلپ جو ہے وہ بھی بہتر رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اچھی فیڈ جب جائے گی اور نیچرل انوائرمنٹ میں رہیں گے تو وہ گروہ بھی اچھا کریں گے السلام علیکم جی والیکم السلام سر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ اچھے سر ناظرین کو اپنا تعرف کرائیے گا جی سب سے پہلے تو فیض اپنا تعرف کرا دیتا ہوں میرا نام میا وقار احمد ہے اور لاہور سے تعلق ہے اور اگر آپ پروفیشن کا پوچھیں تو سترہ اٹھارہ سال کی افیلیشن ہے فارمسوٹیکل سیکٹر آف پاکستان سے اس کے علاوہ جو ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ پوچھیں تو ایم بی اے کیا تھا اور اب تب پروفیشن کو جوائن کیا تھا اور ملٹی نیشنل کمپنی میں اللہ تعالی نے موقع دیا اور ابھی آخری اسائنمنٹ جو میری تھی وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ دس سال کا ایکسپوریر رہا اور اب آپ کے سامنے ہیں تو کوشش کی کہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا مگر پیارا سا فارم بنایا جائے تو آج آپ کو اس کا وزیٹ کراتے ہیں اچھے سر بتائیے گا ماشاءاللہ آپ نے پولٹی فارمنگ میں کب سے مطلب آپ یہ کام کر رہے ہیں پولٹی فارمنگ میں قدم کر رکھا جی فیض اس میں ہم نے لازٹ ایر جو ہے بس جس وقت کمپنی سے گولڈن شیکنٹ لیا تو سوچا کہ کیا کریں اور انہی دنوں میں کچھ ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں جن میں کالی مرگی کالا سونا اور چند مرگیاں گھر کی چھت پہ رکھے لاکھوں کمائے جیسے انوان آج میں وہ شامل ہیں اور وہیں سے جو ہے ایک دوست تھے وہ لازٹ ایر انڈوں کا کام کر رہے تھے انہوں نے فائف تھاوزن مرگیوں کا فلوک بنایا اور دیسی انڈے کا کام کر رہے تھے تو جیسے ہی جاپ سے فارغ ہوا تو میں نے کہا چلو ان کے ساتھ کرتے ہیں ایک برینڈ جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی اور مارکٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر فینسی مرگی کی طرف جو ہے آپ کے سوشل میڈیا نے جو ہے وہ شاید انسپائر کیا اور ہم نے آسٹرلوب سے جو ہے لازٹ ایر تقریبا یہی ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے پولٹری میں جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا اور آسٹرلوب سے ہی ہم نے سٹارٹ لیا تھا اچھا بتائیے گا جو سوچ کے آپ نے رکھا کہ ایگز کا کام سٹارٹ کیا جائے اس میں اب کتنے کامیاب ہوئے جی ایگز کا کام اچھا رہا لیکن کیونکہ اس ٹائم پہ ہی ہم نے لازٹ شروع کی آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگز ہیں وہ سردیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے تو وہ تقریبا جو ہے وہ اس کی پرپریشن میں ہی کچھ ٹائم جو ہے ہمارا سٹارٹ میں لگیا تھا تو برحال اوورال میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھرا ایکسپیرینس تھا اور بہت آلہ بھی نہیں تھا لیکن اٹھو اوکی ایکسپیرینس اچھا بتائیے گا کہ آپ کا فارم ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں جی فیض ایسا ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا لاس ہی اے ہم لوگوں نے آسٹرلوپ سے کام سٹارٹ کیا اور ایک کمرے سے کام سٹارٹ کیا جو میں رہلا چودہ بھائی بارہ کا ایک کمرہ تھا اس میں ہم نے ہنڈرڈ برڈز وہ بھی تقریبا کوئی آٹھ ہفتے کے برڈز وہ ہم لے کر آئے اور ہم نے کام سٹارٹ کر لیا اور جیسے جیسے پھر کام بڑا اور آپ کا سوشل میڈیا دیکھتے گئے تو پہلے تو یقین نہیں آرہا تھا کالی مرکی کالے سونے پہ لیکن جس وقت ہماری لینگ سٹارٹ ہوئی اور کچھ دوست احباب کو ہم نے بتایا کچھ گروپ میں ایڈ ہوئے تو پتہ چلا کہ جو آرہا ہے وہ انڈے ہی مانگ رہا ہے جو آرہا ہے اور اس کی کوشش یہی تھی اور جو بھائی آتا وہ گاتا جی اور کسی کو انہیں بجے دیتے ہیں اور ہم لوگوں نے ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ففٹی پلس روز کی ہماری پروڈکشن تھی اس وقت لاسٹ ایر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اور وہ ہاتھوں ہاتھ ہی چلے جاتے تھے اور پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار تم انڈے ہی بیچے جا رہے ہو تو جو لوگ لے کے جا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو ہم نے کہا وہ تو ہیچنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہیچ کر لو تو اسی طرح ہم نے بھی ایک سیمی آٹومیٹک انکیوبیٹر کا انتظام کیا اور ہیچنگ کی طرف آگئے تو اس طرح سے ہمارا سفر پولٹری کی طرف شروع ہوا اور پھر بہت سارے دوست احباب ملتے گئے اور بہت سارے لوگوں کو وزٹ کیا ان کے فارمز کا وزٹ کیا برڈز کو دیکھا تو یہ جو آج آپ فارم دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ایک دن میں یا ایک مہینے میں کھڑا نہیں کیا یہ اس کو پورا سال لگا اور بہت سارے دوست احباب کا انپوٹ بھی اس میں شامل ہے اور پھر اس کو ٹیکنیکلی ڈیزائن کیا گیا آپ نے دیکھا ہوگا جو لیفٹ سائیڈ ہے ہماری جیسی آپ انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارا جو فارم کا ڈیزائن ہے یہ بھی ہم نے فرس فلور اور گراؤن فلور پہ دونوں سائیڈ پہ ہم نے اس طرح بنانے کی کوشش کی ہے اور اندر سے آپ جب فارم آپ نے جیسے دیکھا ہے تو اوپر اور نیچے دونوں میں کچھ ایریا جو ہے وہ کمبائن ہے اور یہ جو اس کا ڈیزائن ہے یہ بھی ایک ٹیکنیکل ڈیزائن ہے جو کہ ہم نے ہیٹنگ سسٹم اور وینٹیلیشن کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ بنایا جب اس فیلڈ میں آئے تو بہت سارے دوستوں نے سب سے پہلا جو مشفرہ دیا یا سب سے پہلا جو کنسرن ہوتا تھا پولٹری کے لوگوں کا وہ فارم کیا برڈ کی وینٹیلیشن ہوتی تھی جیسے ہی آپ کیونکہ کام تو جیسے میں نے ایکسیدنٹی سٹارٹ کیا اور ایک ہوپ سے سٹارٹ کیا اسی طرح لوگ شاید زیادہ تربائی اسی طرح کرتے ہیں اور اس وقت اندازہ نہیں ہوتا آپ کو کہ آپ نے جنہ کے فارم کا ڈیزائن کتنا امپورٹن ہے یا وینٹیلیشن کتنا امپورٹن ہے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ اپ اس میں ہمارے پاس دو سائیڈز ہیں ایک سائیڈ جو ہے وہ ساؤتھ اور ایسٹ اوپن ہے اور ایک ہماری جو ہے وہ ویسٹ اور ساؤتھ اوپن ہے اور گرینری کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹن ہے تو اس فارم کو جب ہم نے دیزائن کیا تو اسی سوچ کے ساتھ کیا گیا اس کو پروپر ہم ایک جو کمی کہیں دوسرے فارم پہ نظر آئی اور دوسرے بھائیوں نے ہم نے گائیڈ بھی کیا کہ اس طرح سے مشکل آتی ہے تو ہم نے ان ساری مشکلات کا حل جو ہے ڈی فرس سے اپنے برڈز کو دینے کی کوشش کی ہے اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دو طرف سے یہ بلکل جو ہے وینٹیلیشن اس کی پروپر ہے اوپن انڈڈ ہے دو طرف سے کلوز انڈڈ ہے اس کلوز انڈڈ میں بھی ہم نے ایک وال پہ دو روشندان جو ہیں وہ دینے ہیں پروپر اس کے اندر اگزاست فینس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں گرمیاں اور سردیاں دونوں کا ٹیمپریچر جو ہے یہاں پر آپ کو بتا ہے کہ گرمیاں جب آتی ہیں سخت گرمیاں آتی ہیں اگر آپ چھت دیکھیں تو چھت بھی نومل نہیں ہے چھت کو پہلے سلیبز ہیں گراؤٹ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد ریٹ ڈالی گئی ہے اوپر دو انچ موٹی جو ہے ہم نے تھرمپور کی شیٹ یوز کی ہے پوری چھت پر اس کے اوپر ہم نے اس کو مٹی کی اور توری کی لپائی کرائی ہے تو کوشش یہ ہی کی ہے کہ جو آپ کو بتا ہے کہ جس وقت گرمی لاہور کی آتی ہے تو وہ کڑاکے دار ہوتی ہے تو کوشش یہ ہی کی ہے کہ برڈ تک گرمی سویر سویرٹی اس کی جو ہے وہ نہ پہنچے اور اسی طرح تھنڈ میں بھی جو ہے وہ تھرمپور کی ورے سے کچھ جو تھنڈک کا جو ہے وہ بھی کم ایمپیکٹ جو ہے وہ برڈ تک جائے تو یہ ہمارے پر جو ہے کیجنگ جیسے آپ نے پوچھا تو ہمارے پاس کیج جو ہے فور بائی فور جو ہے وہ ہمارا مینیموم کیج ہے اور میکسیموم کیج جو ہمارے فارم پہ ہے وہ ٹوئنٹی فائی بائی لیون فیٹ کا ہے اچھا بتائیے گا سر آپ نے کہا کہ کالی مرگی کالا سونا دیکھ کے آپ نے سٹارٹ کیا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سونا جو ہے یہ فلاب ہو رہا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جی فیس ٹرولی سپیکنگ میرا خیال ہے کہ بلکل لوگوں کی بات صحیح ہے اور آج جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کچھ وہ باتیں کی جائیں آپ کے ساتھ اور ناظرین کو ویورز کو وہ سچ بھی بتایا جائے یا جس کو کہتا ہے نا کوئن کی دوسری سائٹ کالی مرگی کالا سونا ضرور تھا ہم نے ایکسپیڈینس بھی کیا لیکن اس کالی مرگی اور کالے سونے تک پہنچنے کے لیے جو ایفرٹس تھیں ان کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا اور اس ایفرٹس کے ساتھ جو مشکلات اور اسوسیئیٹڈ ہیں وہاں تک جانے کے لیے وہ سوشل میڈیا پر بہت کم موقع ملا دیکھنے کا بلکہ نہ ہونے کے برابر تو آج کی ویڈیو بنانے کا دوسرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ وہ پرابلمز اور وہ چیلنجز جو ہیں وہ شیئر کر سکیں کہ جو اس کام کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں اور جہاں تک کالی مرگی جیسے اگر آسٹالاپ کے ہم بات کر رہے ہیں تو جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کو بتا کہ مارکٹنگ کا جو ایک اصول ہے وہ ہے ڈیمانڈ انٹ سپلائی جس وقت ہم کالی مرگی کالا سونا دیکھ رہے تھے آپ لوگوں کا تو اس وقت واقعی یہ ٹرنڈ تھا اور شاید سب نے میری طرح اور بہت سرے بھائیوں نے ایک دم کام سٹارٹ بھی کر لیا اور ہم لوگوں نے کالی مرگی کا دھیان نہیں رکھا اور ہم بس بناتے چلے گے کالی مرگی بناتے چلے گے تو اب سچویشن کچھ اس طرح کیا ہے کہ کالی مرگی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے سپلائی زیادہ ہو گئی ہے اور دیفنیٹلی اس وقت وہ جو ہم نے سلوگن پچھلے سال سنے تھے تو وہ شاید میری طرح اور بھائی جو ہیں وہ بھی کافی پریشان ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا میری سیٹ اپ کے سب سے زیادہ آسٹرالو بھی آپ کو نظر آئے گا اس کی ایک وجہ یہ ہی ہے کہ کل جب ہم نے اس کو لاسٹیئر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ ہمارے پاس ہوم بریڈ تھی تو ہم نے اپنی بریڈ کو آگے لے کے جانے کی کوشش کی اور آج بھی سب سے زیادہ ہمارے پاس وہ ہی ہے لیکن اس پورے سال کے سفر میں جو بہت ساری چیزیں لرن کی آج وہ بھی ناظرین سے ڈسکس کریں گے جی بتائیے گا کہ کون سی آپ بتا رہے ہیں اپنا ایکسپینینس ہر فارمر شیئر کرنا چاہتا ہے آپ کیا شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرا جو سکے کا پہلو ہے وہ کیا بتائیں گے جی فیس اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ جب بھی کوئی بیزنس پولٹری کا ہو یا کوئی بھی ہو ہم اتنا زیادہ جو فیزبلیٹی ہم ناظرین کو ویورز کو دکھاتے ہیں وہ اتنی برائٹ ہوتی ہے اور اس فیزبلیٹی کو ریالیٹی سے بہت دور کر دیا